کربلا کا نقشہ اور اس کی شکل اب ویسی نہیں ہے جیسی اکسٹھ ہجری میں تھی یہ ایک شہر بن چکا ہے جہاں امارتیں ہیں سڑکیں ہیں سکول و کالیج ہیں البتہ واقعہ کربلا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نشانی یہاں سنبھال کر رکھی گئی ہے مثلاں قفے عباس علیہ السلام کے دو مقامات جہاں مولا عباس علیہ السلام کے بازو کلم ہوئے تھے ان دو مقامات کے درمیان فاصلہ دے کر انسان بے اختیار چشم تصور سے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک بازو کلم ہونے کے بعد مولا عباس علیہ السلام بدل سطور خیموں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے تھے یہاں تک کہ ایک مقام پر دوسرا بازو بھی کلم ہو گیا تھا ان دونوں مقامات کے درمیان اب بہت سی گلیاں بہت سے گھر اور بہت سی امارتیں موجود ہیں انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے سے اجھل ہو سکے تاکہ وہ ان مقامات کو ایک ساتھ دیکھ کر تصور کر سکے کہ جس طرح عباس علمدار علیہ السلام گھوڑے پر مشک رکھے خیموں کی طرف بڑے ہوں گے گھوڑوں کی ٹاپے کہاں کہاں پڑی ہوں گی وہ کون سا مقام ہوگا جہاں مشکیزے میں تیر پہ وست ہوا ہوگا کس مقام پر مولا ابو فضل عباس علیہ السلام کی چشم مبارک میں تیر لگا ہوگا اور کہاں کہاں مولا عباس علیہ السلام کا خون متحر زمین پر گرا ہوگا کس جگہ مولا عباس علیہ السلام گھوڑے سے بغیر بازوں کے زمین پر آئے ہوں گے کس مقام پر زانو امام حسین علیہ السلام پر سر رکھ کر زندگی میں پہلی بار انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہوگا اور کس جگہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے ایسا ہی کچھ چاروں طرف سے گھروں میں گھرے اور تنگلیوں میں موجود مقام شہادت جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب علی اصغر علیہ السلام کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے یہ سب گھر اور عبارتیں اوجل ہو جائیں تاکہ انسان دیکھ سکے کہ یہاں سے خیام حسینی کتنا دور نظر آتے ہیں نہر فرات پر جا کر بھی یہی خیال آتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے خیمہ گاہ اور نہر فرات کے درمیان سے سب کچھ غائب ہو جائے تمام تر آثار اور نشانیاں محفوظ ہونے کے باوجود انسان بار بار ذہن میں اکسٹھ ہجری کا نقشہ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے البتہ فقط ایک مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر ذہن میں اکسٹھ ہجری کا نقشہ کھینچنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی اس مقام کو تلع زینبیہ کہا جاتا ہے وہ مقام جہاں کھڑے ہو کر جناب زینب صلی اللہ علیہ نے شمر ملون کے ہاتھوں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلتے دیکھا تھا جہاں کھڑے ہو کر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے عمر ابن سعید ملون کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے پسر سعید میرے بھائی حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلتے دیکھ رہا ہے کہ اے ابن سعید جہاں کھڑے ہو کر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے عمر ابن سعید ملون کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے پسر سعید میرے بھائی حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چل رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور لشکر یزید ملون کی جانب دیکھ کر سوال پوچھا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی مسلمان ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ تلع زینبیہ سے قتلگاہ امام حسین علیہ السلام کا فاصلہ ستر قدموں سے زیادہ نہیں ہے قتلگاہ امام حسین علیہ السلام اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر موجود ہے ہم گناہگار پتھر دل لوگ قتلگاہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جاتے ہیں اس کی جالی کو چومتے ہیں اسے تھام کر کھڑے رہتے ہیں اندر موجود دل کو چیر دینے والی خاموشی اداسی حیبت کو دیکھ کر روتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں لیکن سنا ہے کچھ عالم اور عارف ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مقام تک آنے حتی کہ یہاں تک قدم رکھتے ہوئے بھی لرز اٹھتے تھے کہ خدا جانے کس جگہ پر خون متحر سید الشہدہ علیہ السلام کے قطرے گرے ہوں گے سوچتا ہوں کہ 61 ہجری میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا شاید ایسا ہی کچھ سوچتے ہوئے شاعر نے یہ شیر لکھا تھا بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین اس وقت علیہ زینبیہ سلام علیہ پر کھڑے ہو کر برائے راست قتلگاہ کو دیکھنا ممکن نہیں درمیان میں حرم کی دیوار ہے لیکن اس کے باوجود ذہن میں ایک مدہم سا نقشہ بنانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی بھلا ستر قدموں کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ ہوتا ہے